اسلام علیکم اگر آپ کے پاس بریڈرز ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ نہ صرف آپ کے یہ بریڈر گمبورو جیسے مخلق بماری سے مفوض رہیں بلکہ ان کے انڈو سے حاصل ہونے والے چوزو میں بھی آئی بی ڈی یعنی کہ انفیکشیس برسل ڈیزیز کا مسئلہ نہ آئے تو اس کے لیے انہیں گمبورو کی ویکسینز لازمی طور پر کیا کریں ان کی ایک محسوس مدت ہوتی ہے یہ ٹیکے کی فارم میں بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں یہ آپ کو لائی ویکسینز بھی اویلیبل ہوتی ہے فیلحال میں آپ کو لائی ویکسین گمبورو ڈی سیونٹی ایٹ دکھا رہا ہوں اس کا اپنے چکنز کو پلانے کا سارے کا سارا پروسیجر دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کی اوپر سے ایلیومینیم فائل اتارنی ہے آپ نے دودھ گرم کر کے اس میں برف ڈال کے اور کس طریقے سے اس کو اوپن کرنا ہے ویکسین فیلیر کو ہم نے ہر حال میں بچانا ہے یہ ویکسین کس لیے کی جاتی ہے جس وقت چوزے انڈو سے نکلتے ہیں وہ اپنے ساتھ ماں کی طرف سے کچھ انٹی باڈیز لے کے آتے ہیں کچھ طاقت لے کے آتے ہیں اب ان انٹی باڈیز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے انہیں بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم انہیں اس طرح کی ویکسینز دیتے ہیں تاکہ آگے چل کے جب یہ بڑے چکنز ہوں گے ان کے انڈو سے جب چوزے نکلیں گے تو ان میں یہی انٹی باڈیز یہی طاقت آگے جائے تاکہ اس فلاک کو اس وقت کسی قسم کی کوئی بماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا بہترین طریقے سے مقابلہ کر سکے ان کے اندر پہلے سے ہی اچھی سی کوت مدافت موجود ہونی چاہیے تو اس کا پراپر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے اس طرح کا ایجنٹ لازمی طور پر استعمال کرنا ہے کہ جس میں ویکسینز سیف رہے آپ نے اپنے چکنز کو جیسے ہی ویکسین پلانی ہے اس سے پہلے کچھ دیر آپ نے انہیں پیاس دے کے ویکسین پلا کے کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں دینا تاکہ ویکسین کا ریاکشن نہ آئے اپنے پاس اس کا ریکارڈ ہم مفوظ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم مطلقہ کمپنی سے رابطہ کر سکیں حفاظتی ٹیکہ جات ہمارے چکنز کو محلق امرہ سے بچانے میں اہم کردار دا کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے اسلام علیکم اید مبارک